السلام علیکم صبح بخیر آپ سب کے ساتھ ایک بار میں پھر حاضر ہوں تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج کا ویلوگ ہم شروع کرتے ہیں اپنے دیسی ناشتے کے ساتھ دیسی ناشتہ بہت کم میں بنا پاتی ہوں کیونکہ بچے کھاتے ہی نہیں ہیں شوق سے پراتھے وغیرہ نہ مجھے اتنا شوق ہے پراتھا کھانے کا لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا چلو آج پراتھا بناتے ہیں تو آپ لوگوں کا فیوریٹ ناشتہ کونسا ہوتا ہے آپ لوگ کیا کھاتے ہیں ناشتے میں بچہ پارٹی ابھی کھیل رہے ہیں مہادموسا اور آج ہمیں جانا ہے دعوت میں اور ابھی باہر بادل بھی اتنے گراج رہے ہیں مجھے لگتا ہے بارش کا موسم سٹارڈ ہونے والا ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا بارش اگر سٹارڈ ہو گئی تو بارش کا ویو بھی دکھاؤں گی تو میرے ہاتھ کے پاراتھے بہت مشہور ہیں میری ساری فیملی کو بہت پسند ہیں تو دیکھئے بارش ہو گئی ہے سٹارڈ اور مہاد بارش ہوتے ہی آگئے ہیں بالکون میں کیونکہ مہاد کو بھی بارش بہت اچھی لگتی ہے مہاد کے اندر بہت ساری جو ہے میری والی حرکتیں ہیں مجھے لگتا ہے مہاد جو ہے جو نا وہ چھوٹی ایمو ہے کیونکہ یہ بالکل اس کی ساری کھانے پینے کی چوائیس اس کی ہر چیز میری طرح ہے اور میں بھی اکثر جب چھوٹی تھی تو بارش میں ایسے ہی موں کھول کے کھڑی ہوتی تھی کہ میں بارش کا بانی پھی رہی ہوں اور یہ بھی اس وقت یہی کہہ رہا ہے تو مجھے بالکل اپنا بچپن اس نے یاد دلوا دیا خیر اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے میں آپ کو کچھ تفصیل دیتی ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ آج کا ہمارا کیا پلان ہے تو اس خوبصورت سے ویو کے ساتھ آپ میری باتوں کو انجوائے کریں اور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں پلیز آپ لوگ سبسکرائب کرنا مت بھول جائے کریں لازمی میرے ویلوگ کو سبسکرائب کر دیا کریں جی تو آج ہمیں جانا ہے دعوت میں تو ہم لوگ اپنی دعوت کی تیاری شروع کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا بارش کو انجوائے کر لیا جائے کیونکہ ناشتہ ختم کر کے تو میں چائے لے کے اپنا بالکون میں چائے کا کپ لے کے کھڑی ہو گئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی حسین منظر دکھا دوں میں اتنے یہ اس وقت خوبصورت گھیلے ہو کے پیڑ اتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ شکر الحمدللہ آج کل تو پاکستان میں بھی بہت بارشی ہو رہی ہیں تو بس اب ہم لوگ جو ہے اپنی تیاری کرتے ہیں آج جو ہماری دعوت ہے وہ بہت خلوص سے انہوں نے ہمیں بلایا ہے تو بس ہم اس کی تیاری کرتے ہیں پھر ملتے ہیں تھوڑ دیر میں جی تو ہماری تیاری مکمل ہوئی اور اب ہم لوگ نکل گئے بہا آپ نے مہات سے سنتو لیا ہی ہوگا کہ ہم کہاں جا رہی ہیں تو بس اب ہم لوگ رستے میں ہیں ابھی ہمیں بس لینی ہے جی تو ہم لوگ بس میں بیٹھ چکے ہیں اور ایک بہت بیٹھ سین ہو گیا بیچاری ایک اور لیڈی تھی وہ بس میں چڑھتے ہوئے ایک دم سے گر گئیں تو میں نے اپنی ویڈیو کو سٹاپ کر دیا تھا بس میں تو اب ہم لوگ یہاں پہ اپنی ٹرین کا ویڈ کر رہے ہیں ایزبان کا تو ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ دس پندرہ منٹ دور جانا ہے آج تو اس کے بعد جو ہے وہاں جا کے پھر ہم لوگ بتاؤں گی کہ دعوت کیسے ابھی فیلال ہم ویڈ کر رہے ہیں مہات نے لے لی ہے آئیس کریم اور مہات کا دن نہیں گزرتا اگر مہات آئیس کریم نہیں کھاتے تو تو مہات چاہے ویڈر کولڈ ہو یا ہائیس ہو مہات کو جو ہے لازمی آئس کریم کھانی ہوتی ہے تو وارمو تو بس اب میں ٹرین میں بیٹھ چکی ہوں میں اپنا شوٹ نہیں لے سکی کیونکہ موسا تھوڑے ڈسٹراب ہو رہے تھے موسا کو جو ہے فیور ہو رہا ہے اور تھوڑا نزلہ وغیرہ بھی ہے تو اس وجہ سے موسا کی طبیہ تھوڑی سا ہی نہیں ہے تو پھر میرا بھی دل اس طرح نہیں چاہرہ زیادہ تیار یا کچھ ہونے کا لیکن دعوت بہت ضروری تھی کوئی اور ہوتا تو شاید میں کینسل کر دیتی لیکن وہ بہت محبت سے اور انہوں نے بہت حلوس کے ساتھ مجھے بلائے تھا اس لئے میرا جانا ضروری تھا تو چلی اب ان کے گھر میں ملتے ہیں جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں شکر الحمدللہ اور اتنا کوئی پیارے دسترخان سجاوہ ہے کہ دلچارے اس کو ایسے کہ ایسے ہی سجا رہنے دو بہت محنت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انہوں نے اتنا زبردست دسترخان سجایا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھی رہوں گے کہ کس خلوص سے انہوں نے یہ دسترخان سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رسط میں برکت دے اور بے حساب ان کو خوشیاں دے اور اپنے بچوں کی ہزاروں کڑوروں خوشیاں دیکھیں صحیح السلامتی والی اللہ تعالیٰ لمبی عمریاتہ فرمائے پروردگار اور جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل کرے اور آسانیوں کے راستے کھول دے اس کے علاوہ دیکھیں آپ ہمارے پاس جو چیزیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ گولہ کباب تھے بیف کے اور یہ گرین چٹنی اتنی کوئی مزدار تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہ ملائی بوٹی بیف کی تھی بہاری بوٹی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ یہ ملائی بوٹی چکن کی تھی اور یہ خوبصورت سی سیلٹ آپ سیلٹ سے یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی ماشاءاللہ پرفیکٹ سیلٹ بنی گئے تو یہ زبردستی بریانی تھی اور ہمیں بالکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اپنا ولوگ شوٹ کریں لیکن آپ لوگوں کی محبت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں نے سب کو روکے رکھا اور اپنا پہلے ولوگ شوٹ کیا تو پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے میٹے میں کھیر بھی تھی وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ رشیان سیلٹ بہت اچھی تھی میں ویسے رشیان سیلٹ کھاتی نہیں مجھے اتنی پسند نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی چکھی تھی مجھے تو یہ والی سیلٹ بہت اچھی لگی تھی جو کھیرے کے ساتھ تھی یہ بھی اچھی تھی تو باقی یہ کہ آپ لوگ کھانے انجوائے کریں اس کھانے کے خوشبوں میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ اس وقت جو یہ خوشبوں اٹھ رہی تھی کھانے میں سے تو بالکل بھی ہم سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا تو چلیے ہم ملتے ہیں کھانے کے بعد تو جب تک آپ لوگ بھی اپنا کوئی کام نبٹا لیں یا کھانا کھا لیں تو ویلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا اور وائف کرے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ جی تو الحمدللہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا ہے ساری چیزیں بہت ہی مزدار تھیں بہت محبت سے خلوط سے بنیوی چیزیں تھی تو اس کی لذت بہت زیادہ تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہر ان کی مشکل پریشانوں کو آسان کرے اور انہوں نے ربڑی کھیر بھی بنائی ہوئی تھی اور کھیر بھی تھی اور ربڑی بھی تھی تو ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے چائے بھائے پیتنے کے پھر ہم باہر نکلیں تو ٹو ٹھرٹی ہو گئے تھے رات کے ڈائی بچ گئے تھے تو مزید ہم لوگوں کو پھر اتنا ٹرائول کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو گئی تھی تو ہم نے دو اس ٹوپ آگے جا کے پھر یہاں سے لی ٹیکسی اور اب ہم ٹیکسی کا ویٹ کر رہے ہیں تو جیسے ہی ٹیکسی آئے گی ہم بیٹھیں گے اور اپنے گھر جائیں گے تو نیکس ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ لائک کرنا منت بھولیے گا پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تو پھر میں ملتی ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ